نمستے فرنڈ میں شریعتا آپ سب کا سواگت کرتی ہوں اپنے گارڈن میں اور آج کی ویڈیو کی صورت کرتی ہوں سندر سے یہ روز کلاور کے ساتھ میرے گارڈن میں یہ بہت سندر فول کھلا ہے اور دیکھئے دھیرو کلیاں آ رہی ہیں فرنڈ اور اور بھی فول کھلنے والے ہیں یہ میرا جومیلیا ہے اور دیکھئے دھیرو کلاوری میں ایک ساتھ ہو رہی ہے اور اگر میرا یہ اورنج کلر کا ہے جو کلیاں بھی برڈز بنی ہیں کھلنے والی ہیں اور یہ نارنگا ہے تھوڑا موسم کے انسار فولوں کا سائی چھوٹا ہویا ہے ورنہ ونٹر میں آپ دیکھیں تو یہ کتنا بڑے سائز کا فلاور کھلاتا ہے یہ بہت بیٹ سائز کا ہوتا ہے تو آج میں بات کروں گی کہ ہم روز پلانٹ پر کیسے اورگینک طریقے سے بیسل سوٹ سے لا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں میرے پلانٹ میں یہ دیکھیں بیسل سوٹ سے کتنی اچھی ہیلڈی نکل رہی ہے اور ادھر سے بھی نکل رہی ہے اور میں نے اس میں کافی ڈنڈیوں کا سپورٹ بھی لگائی ہوں اور یہ جو یہ والی جو بیسل سوٹ سے ہے یہ بہت پہلو ہی نکلی تھی اور دیکھیں کتنی لمبی نکل کر جا رہی ہے اسے پر اتنی ساری کلیاں بنی ہیں تو جب ہمارے پلانٹ میں اچھے بیسل سوٹس آتے ہیں تو ہمارا پلانٹ گھنا بھی بنتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں سے کتنے سارے برانچز ڈیولپ ہو رکھی ہیں تو یہ پلانٹ کتنا گھنا بنا ہے اور دھیروں کلیاں آ رہی ہیں تو اس پر پھول بھی تب ہی زیادہ ماترہ میں آتا ہے اور ایسے ہی میرے اس پلانٹ پر بھی ہے تو دیکھیں اس میں بھی بیسل سوٹ سے نکل رہی ہے اور بہت ہیلڈی گھروت ہو رہی ہے جبکہ یہ میرے نئے پلانٹ ہے اگر ہم اچھا فٹیلائزر دیتے ہیں تو نئے گھلاب کے پودھے پر بھی بہت اچھے بیسل سوٹس آتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں اور یہ والی تو بہت ہی ہیلڈی ہے اور جو بیسل سوٹس آئی ہے وہ کافی موٹی ہے اور سیدھے جا رہی ہے اور اس پر کتنے ساری ڈھیروں کلیاں آ رہی ہیں ایک ساتھ اور یہ میرا نئے گھلابے ابھی کھڑ دی ہوں میں کچھ دینوں پہلے دیکھیں اور یہ پیرا ڈائز ہے تو اس سمیں اس پہ دھوپ پڑ گئی ہے تو اتنا اُبھر کر اس کا کلر ریل والا کلر نہیں آیا ہے بہت ہی سندر ہے اور دیکھیں اس میں بھی بیسل سوٹس نکلی ہے تو یہ دیکھیں یہ بیسل سوٹس ابھی اس کی نئی ہے اور یہ اس کی گرین لیوز ہیں اور یہ سیدھے بڑھ رہی ہے اور اس میں کلی بھی اب آئے گی لگ رہا ہے ایسے ہی تو ان پہ ایک رانچ پہ ایک ہی کلی آتی ہے پھر پھول کھلتا ہے کیونکہ یہ بیسل سوٹس سیدھے ہی نکل کر ایک دام میں سیدھی جاتی ہے اور بہت ہیلڈی ہوتی ہے جو بیسل سوٹس نکلتی ہیں اور یہ میرا اورنج کلر کا ہے دوسرا یہ اس پہ بھی دیکھیں بیسل سوٹس نکل رہی ہے ابھی کافی چھوٹی ہے ابھی نکل رہی ہے اس میں تو اس کا ہاں میں دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے جب بیسل سوٹس نکلتے ہیں تو نئی نئی برانچس بھی نکلتی ہیں اس طرح سے دیکھیں جیسے اس پلانٹ میں بھی میرا بیسل سوٹس آیا ہے اور دیکھیں کافی ہیلڈی ہے یہ اور اس پہ ایک ہی کلی بن رہی ہے اور جب بیسل سوٹس نکلتے ہیں تو جیسا کہ ابھی سمیں تھوڑا بہت تیز دھوکہ ہو رہا ہے اور گرمی بھی بہت بڑھ دیئے دھیرے دھیرے تو ایسے میں نمی ختم ہجاتی ہے مٹی میں تو ہمیں موشچر بنا کے رکھنا پڑتا ہے اور صوبے سام پانی دینا پڑتا ہے پانی کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں اور اگر ہم نمی بنا کے رکھیں گے تو بیسل سوٹس ہمارے ہیلڈی رہیں گی نہیں تو سوکنے کا ڈر رہتا ہے اور پلانٹ پہ ہمیں ساورنگ کرنا چاہیے صوبے سام پانی کا تاکہ اس کی لیوز فریس رہیں اور انسیکٹ کا ٹیک بھی کم ہوتا ہے اور جو بھی انسیکٹ وغیرہ لگتے رہتے ہیں وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں لیکن میں تو اپنے گارڈننگ میں جیدہ تار وہی اورگینک ہاتھ کا ہی اپیوپ کرتی ہوں تو اس سے بھی بڑے اچھے میرے روز جلتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں تو دیکھئے میں کون سا فٹیلائزر ڈالنے جاری ہوں تو فرینڈ دیکھئے میں فٹیلائزر لی ہوں اور یہ ورمی کمپوز ہے لگوگ آدھا فلو سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ چائے پتی ہے اور یہ اورنج کے چھلکیں ہیں جنہیں سکھا کر گریٹ کر لی ہوں اور یہ سیمنٹ آرڈر جو جڑوں کی بکاس کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ورمی کمپوز گلاب کیلئے بہت بیسٹ ہوتا ہے اور چائے پتی سے پتیاں بڑی اچھی رہتی ہیں شائننگ اور کافی پارڈر سے جو فلاور کی سائز ہوتے ہیں اچھے رہتے ہیں کلر مینٹین رہتا ہے اور نیم کی خلی سے جو بھی فنگس وغیرہ مٹی میں رہتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑے سے ایک سیل سے اور ان سے سٹیم کافی سٹرونگ رہتی ہے اور یہ سرسو کی خلی ہے تو میں ان کو مکس کر دوں گی تو اس طرح سے فرینڈ میں اس میں ایک ایک مٹھی اور ایک اور مٹھی ڈالوں گی کیونکہ میرا پلانٹ تھوڑا بڑا ہے یہ اور کوئی فٹی لائزر ڈالے تو اس میں اور اس پہ دو مٹھی کے قریب ڈال دوں گی آپ کے جتنے پلانٹ ہیں اسی ساپ سے فٹی لائزر بنا لیجی اور یہ پوری طرح سے اورگینک ہے اور بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اور جب ہم اچھا فٹی لائزر دیتے ہیں تو پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اچھے اچھے ہیلدی بیسل سوٹ سے نکلتے ہیں اور ان پہ انسیکٹیس آئی کا سپری ضرور کرتے رہیے اور خولیئر سپری اور صبح سام اپنے پلانٹ کو شاورنگ کرتے رہیے اور پتیا کلین رہیں گی ہیلدی رہیں گی تو پلانٹ کا گروت بھی بہت اچھا رہے گا اور دیکھئے ڈھیرو کلیا آئیں گی اور ڈھیرو نئی نئی بیسل سوٹس آئیں گی اور ان پہ اس طرح سے کلیا بنچس میں آتی ہیں اور بہت اچھے پھول کلتے ہیں اور پانی کا ویسل دھیان رکھیں موششر بنا کر رکھیں کیونکہ اس سمیں تھوڑا موسم چینج ہو گیا ہے تو بیسل سوٹس سوٹنے کا ڈر رہتا ہے اس لئے نمی کو مینٹین کر کے رکھنا چاہئے سبح سام پانی ڈالتے رہیے اور اس پہ ٹیلائزر کو ڈالیے اور پھر دیکھئے بیسل سوٹس آپ کے روز پلانٹ پہ کیسے آتے ہیں ڈھیروں کلیا آئیں گے اور زیادہ برانچس رہیں گے تو آپ کا پلانٹ بھی گھنا بنے گا اور زیادہ کھول آئیں گے تو آج کی ویڈیو وصیب نہیں اگر میری ویڈیو اچھے لگتی ہو تو لائف شیئر سبسکر ضرور کریں نمستے